السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کافی سٹوڈنٹس مجھ سے کوششن کر رہے ہیں کیسے ہمیں جو ASI کی ٹیسٹ ہوگی دو در چبیس میں ریٹن ٹیسٹ ہوگی یا دو در پچیس میں ہو سکتا ہے کہ اگر ڈلے ہو گئی نہیں تو ابھی ہوگی چونکہ فیزیکل کافی لوگ بھی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ کافی میرے سٹوڈنٹس پاس بھی ہوئے ہیں فیزیکل میں تو ان کو میری دعائیں ہیں کہ وہ ریٹن بھی پاس کریں گے تو کافی کانڈیٹس سوال کر رہے ہیں کہ سرہ ہمیں ASI کے لئے وہ ایسے بتائیں انگلیس کی کونسے ٹاپکس سرہ ہم بیڈی کریں کونسے ٹاپکس پڑھیں کونسے ٹاپکس یاد کریں بکس سے دیکھیں تاکہ ہمارا ایسے کلیر ہو جائے اور ایسے میں ہم فیل نہ ہو جائے رہے نہ جائے تو اس کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں وہ ٹاپکس بتاؤں گا کوئی پچاس کوئی بیس ٹاپکس کوئی دس ٹاپکس بھی نہیں ہیں صرف پانچ ٹاپکس دے رہا ہوں وہ موسٹ امپارنٹ ٹاپکس ہیں اگر وہ ٹاپکس آپ کر لیتے ہیں تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ایسے کلیر ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح سے ان ٹاپکس سے سوال آئیں گے ان پانچ ٹاپکس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں ان کی ہر ایک چیز پڑھ لیں اگر یہ پانچ ٹاپکس اچھے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ بس آپ کا ایسے کلیر ہے تو ایک آناؤنسمنٹ بھی مجھے کرنے تھی کہ ہم اس آئے کا کوئی سٹارٹ کر رہے ہیں پتیس آکٹوبر سے تو جتنے بھی کیانڈیٹس ہیں جن کو بھی جوائن کرنا ہے تو وہ میرا نمبر نوٹ کر لیں 0304-9894-224 0304-9894-224 یہ میرا کانٹیٹ نمبر ہے میں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی گلتی نہ ہو گئی ہو 0304-9894-224 میرا علی بچہ نام تو یہ میرا اس پہ آپ کے نمبر آویلیبل ہے اس میں جو ایکس پکٹ ٹاپکس ہیں ان کی جو لیسٹ ہے سب سے پہلے ایجوکیشن ہے کیونکہ ایجوکیشن پہ ایس پی ایسی میں ریپیٹیڈلی بار بارے سے زارے ہیں ایون ایس آئی کا ٹیسٹ ہو یا انسپیکٹر کی ہو یا کوئی اور ادھے میں ہو تو ہر ڈپارمنٹ میں جو بھی ٹیسٹ لیتی ہے اس پی ایسی تو ایجوکیشن پہ پرابولی آتا ہے نمبر سیکنڈ پہ سوشل میڈیا یہ بھی فیوریٹ ٹاپک ہے سنپولیسس کمیشن کے ایون سی سی کے جو بڑے ایگزمس ہوتے ہیں ان میں بھی آتا ہے لیکن آپ کو وہ بڑے جو ہے ایس ایس تیار نہیں کرنے آپ کو جیسٹن کی آؤٹ آئن اگر آپ یاد کرتے ہیں وہ بھی کافی ہے ادھر سے بھی آپ بنا لیں گے اگر آپ کے اپنے مطلب ہے اگر آپ کو اپنے طرف سے لکھنا نہیں آتا یا اپنے لینگویج میں لکھنا نہیں آتا تو آپ کسی بھی بک سے یہ تیار کر سکتے ہیں یا میرے کلاسز جو ہن کریں گے تو میں یہ اپنے لکھے ہوئے ایس ایس آپ کو پیروائیٹ کروں گا جو تین تین چار چار پیجز یا دو دو پیجز کے بھی ہیں دو پیجز لکھنے چاہیے میری جو آپ کو سجیشن ہے کہ دو پیجز کا یہ ایسے ہونا چاہیے اس کے بعد نمبر تھائر ٹاپک جو ابھی ریسینٹلی آرٹیفشل انٹلیجنس کا جو ہے وہ زکیر چل رہا ہے نیوز میں بکس میں پڑھیں گے میڈیا پہ پڑھیں گے تو آرٹیفشل انٹلیجنس جو ہے یہ بھی ہارڈ ٹاپک ہے بہت ہارڈ ٹاپک ہے بہت ایمپائرن ٹاپک ہے نمبر فور پہ سوشل پولٹیکو پرابلمس آف پاکستان اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور جو ہے وہ آپ کے سماجی کون سے مسائل ہیں کون کون سے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بیسک بتاؤنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے سوشل ایشوز ہیں یہ پاکستان کے پولٹیکل مسئلے ہیں کیوں ہو رہے ہیں ان کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں شارٹ شارٹ چیزیں پڑھیں گے دو دو پیجز میں تیار کریں گے اس کے بعد نمبر فائیو اور لاسٹ ٹاپک وہ ہے کلائیمٹ چینج کلائیمٹ چینج پہ بھی آپ کو پڑھنا ہوگا کہ ماحول جو ہے علودگی جو ہے پالیشن کلائیمٹ چینج کلائیمٹ چینج ہوتی کیا ہے کیوں ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے اگر یہ پانچ ٹاپکس کو آپ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو شورٹ دیتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ انہی ٹاپکس سے آپ کا ایسے ہو جائے گا اور آپ ایسے کلائیمٹ چینج کر لیں گے تو سب سے پہلے تو یہ پانچ ٹاپک کر لیں اگر پھر بھی آپ کے پاس ٹائم پڑھائے تو آپ اپنی مرضی کے کوٹیشنل ایسے پڑھ لیں کوئی اور ایشیوز جتنے بھی ہیں ٹیررزم ہے کرپشن ہے پورٹی ہے انیمپلائیمنٹ ہے ان کو بھی آپ دیکھ لیں لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو یہ تو ایسے آپ کو کسی بھی صورت میں کرنے ہوں گے ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو سٹوڈنٹس کی کپیسٹی پہ کہ وہ کتنا کام کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ اسی حساب سے ان کو پڑھنا چاہیے اگر کوئی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے یا اس کی لئے مشکل ہے پھر بھی اس کو یہ ٹاپکس تو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنے ہیں کیونکہ یہ گیس پیپر ہے ایک آپ کے لئے تو آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں جب آپ کا پیپر ہو جائے اگر ایدر سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس سے آپ کا ٹیچ ہوا ہے آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو کائنڈلی کمنٹ بھی کیا کریں اور ابھی بھی کمنٹ کریں گے تو مجھے انسپیریشن لے گی میں اور اچھے ویڈیوز لے آنگا آپ کے لئے آپ کی ہیلپ ہوتی رہے گی ٹیلی بیسز پہ اور آپ کو اس چینل کے تھرو جتنی بھی آپ جو آپس میں اپلا کرتے ہیں ان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور آپ کو گائیڈ لائنز میں ملتی رہے گی اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کوئی ٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کی گائیڈ لائن بھی اپلوڈ کرتا ہوں گے اس پر سارا کچھ انشاءاللہ ادھر آپ کو ملتا رہے گا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور اس کے علاوہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ